یکم نومبر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ترک صدر رجب طیب اردوان کا فرانس کے اسلاموفوبیا پر بڑا حملہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اپنے فرانسیسی ہم منصہ بینویلر میکرون پر اسلاموفوبیا پھیلانے اور لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے الزامات آئیت کر دیئے اردوان کا یہ بیان فرانسیسی حکومت کی جانب سے پیرس میں واقع ایک مسجد کو بند کیے جانے کے حکم کے بعد سامنے آیا ترکی کے صدر نے سینچر کو ترکی کی حکمران جماعت کے جلاس میں کہا ہے کہ میکرون کو اسلام اور مسلمانوں سے کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسے سربرائے مملکت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو مذہبی ازادی کو نہیں سمجھتا اور اپنے یہ ملک کی اقلیتوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ایسے شخص کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے واضح رہے کہ فرانس کے صدر کافی عرصے سے اسلام اور مسلمانوں کو فرانس کی مغربی ثقافت کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں پر کئی طرح کی پابندیاں اتکار رکھی ہیں اکتوبر کے آغاز میں بھی میکرون نے دعویٰ کیا تھا کہ انتہا پسندی کی وجہ سے اسلام نہ صرف فرانس میں بلکہ پوری دنیا میں بہران کا شکار ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ فرانس کا ترکی کے خلاف بحیر روم میں فوجیں تائنات کرنے کا اعلان ترک بیریا کی سیکیورٹی میں ترکی کا بیری جہاز مشرقی بحیر روم کے جین علاقوں میں گیس اور تیل دریافت کر رہا ہے ان پر جونان اور کبرس کو اعتراض ہے کہ وہ ان کے علاقے ہیں فرانس نے ترکی کے خلاف مشرق بحیر روم میں مزید فوجیں تائنات کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر حصہ ادارے کے مطابق مشرقی بحیر روم میں ترکی اور جونان کے درمیان متنازع پانیوں میں قدرتی گیس اور تیل کی تلاش پر تنازع جاری ہے ترک بیریہ کی سیکیورٹی میں ترکی کا بیری جہاز مشرقی بحیر روم کے جین علاقوں میں گیس اور تیل دریافت کر رہا ہے ان پر یونان اور کبرس کو اعتراض ہے وہ ان کے علاقے ہیں اس معاملے پر فرانس یونان اور کبرس کا حامی اور ترکی کی مخالفت کر رہا ہے فرانسیسی صدر ایمنول میکرون نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ تیل اور گیس کی اس مہم کو فلف اور روک دے ورنہ اس کا نتیجہ فوجی جڑپ کی صورت میں برامت ہو سکتا ہے ایمنول میکرون نے مشرقی بحیر روم میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یونان سے تعاون کے لیے اس علاقے میں تائنات اپنی فوج میں مزید اضافہ کر رہی ہیں دوسری جانب ترکی کا کہنا ہے کہ یہ سمندری علاقہ اس کی ملکیت ہے اوروپانیوں میں اپنے حقوق مفادات اور تعلقات کا دفاع کرنا جانتا ہے مشرق بحیر روم میں گیس کے وافیر زخائر موجود ہیں جن پر ترکی کبرد اسرائیل کے درمیان اکثر تنازہ جاری رہتا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ مغربی ممالک آرمینیا کا ساتھ چھوڑ دیں اور آزربائیجان کے ساتھ کھڑے ہوں یہ کہنا تھا ترکی کے صدر عجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مغربی ممالک آرمینی حملوں کے مقابل میں آزربائیجان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے صدر عجب طیب اردوان نے جسٹس انڈیوالکمنٹ پارٹی کے ساتھویں شرمناک ظلائی جلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ منسلک یتین ممالک آمریکہ روس اور فرانس آرمینیا کو اصلے کی امداد فراہم کر رہے ہیں اس سب کے مقابل میں ہمارے آزری بھائی آرمینیا کے مقابل ساخت جدوجہد کر رہے ہیں یہ جدوجہد آزربائیجان کی مقبوضہ زمین کو آرمینی قبضے سے آزاد کروانے کے لیے کی جا رہی ہے اس سے زیادہ قدرتی فیل کیا ہو سکتا ہے اللہ ان کا حامی و ناصر ہو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے مقبوضہ علاقوں کو آرمینی قبضے سے آزاد کروا لیں گے سکاریا گیس فیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا ہے کہ سکاریا گیس فیل کے تونہ ون کوئے سے ملنے والی چار سو پانچ بلین مقاب میٹر قدرتی گیس سالوں تک ہماری ملکی ذریعات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ کا جو بھی سربراہ بنے اسے ایران کے سامنے گردن جھکانا ہوگی حسن روحانی کا اعلان ایرانی صدر حسن روحانی نے متحدہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کس امیدوار کے کامیاب ہونے کے لیے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا امریکہ میں جو بھی سربراہ بنے گا اسے ایران کے سامنے گردن جھکانا ہوگی غیر ملکی خبریسان ادارے کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران میں کابینہ اجلاس کے بعد اظہار خیال کرنے والے روحانی نے امریکی انتخابات اور ایران کے خیلاف اصلے کی پبندی کی مدت کے خاتمے سے متعلق بیانات دیئے روحانی نے بتایا ہے کہ ہم کتنا اصلہ خریدیں گے اہمیت نہیں رکھتا اصل مسئلہ اپنے حقوق کا سہول ہے کٹن حلال سیدوچار ایرانی عوام کو ہماری عالمی سطح پر اہمیت سے بھی آگاہ ہونا چاہیے حسن روحانی نے بتایا ہے کہ امریکہ اس وقت تنہا رہ چکا ہے کوئی بھی اب اس کا دفاع نہیں کر سکتا امریکہ میں کس امید یاوار یا کسی پارٹی کے انتخابات میں کامیاب رہنے کے لیے ہمارے لیے کوئی وقت نہیں انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ برسوں میں ایران کے دوست ممالک نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا چین اور روس ہمارے دوست ممالک ہیں لیکن یہ ہمارے دفاع کرنے سے قاسر رہے اور انہیں دشمن کی صحف میں شامل ہونا پڑا لیکن اب ایران دوس اور چین کی صحف میں شامل ہو جکے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ ترکی ساختہ مسلح ڈرون نے دنیا بھر کو حیران کر دیا روس ترکی سے پیچھے رہ گیا روس کا سرکردہ اخباروں میں سے ایک کومسو مولسکا پر پرواڑان نے ترک مسلح ڈرون کی خبروں کو سرکیوں کے ساتھ شائع کیا ہے اور بتایا ہے کہ آزربائیجان نے محاس پر بڑی کمیابی سے ان ڈرون کو استعمال کیا ہے ترکی ساختہ مسلح ڈرون سے ہا تمام مالک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے روس کا سرکردہ اخباروں میں سے ایک کومسو مولسکا پرواڑوں نے ترک مسلح ڈرون کی خبروں کو سرکیوں کے ساتھ شائع کیا ہے اور بتایا ہے کہ آزربائیجان نے محاس پر بڑی کمیابی سے ان ڈرون کو استعمال کیا اخبار کے لیے تجزیہ اور فوجی مائرہ وکٹر بار اینٹس نے اپنے ضربے میں لکھا ہے کہ ترک مسلح ڈرون مستقبل کے کمیاب اتیار ہیں انہوں نے ترک ڈرون کی فوٹے جس میں بڑی محارت اور کمیابی سیرمنائی اداف کو نشانہ مناتے ہو دکھایا گیا ہے ان کی دل کھول کر کروائی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آزربائیجان کی اتیاروں کی انوینٹری میں پچانوے فیصد اتیار سوویٹ یونین ساختہ ہیں لیکن ملازی طور پر ان دونوں عمالے کے درمیان واضح فرق کاراباغ میں استعمال کیا جانے کے لیے ترک ساختہ مسلح ڈرون ہے انہوں نے اپنے تجزے ہیں بتایا ہے کہ شام میں روزی ساختہ ڈرون صرف دربے کے طور پر استعمال کیے گئے تھے لیکن روزی ساختہ یہ ڈرون ٹکنالوجی کے لیاس سے ترک مسلح ڈرون سے پیچھے رہ گئے ہیں اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹپک میں بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا سوڈان نے بڑا اعلان کر دیا اسلام ملک سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر سائداروں کی جانب سے فرام کرتا تفصیلات کے مطابق ایک اور اسلام ملک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا بتایا گیا ہے کہ افریقی اسلام ملک سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی جمعہ کے روز امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرامپ نے اسرائیلی عزیزم ایتھن یاؤو اور سوڈانی عزیزم کے درمیان رابطے کے دوران سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرامپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اور سوڈانی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ملک یہ تعلقات کو قائم کیا جائے موسیقی موسیقی موسیقی